بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاتھ سے بنی ہوئی دریان چٹائیاں یا صفیں زیادہ تر ان کا استعمال مساجد میں جائے نماز کے طور پہ ہوتا ہے لیکن اب ان کی جگہ کارپٹس نے لے لی کالینے آگئیں تو یہ اب صرف گاؤں وغیرہ میں ان کا استعمال ہے اور یہ جگہ فیصلہ باد ساہی وال روڈ پہ سمندری سے ذرا پہلے آتی ہے یہ بابا جی اور ان کی بیوی اور بیٹا سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں صبح صویرے نماز کے بعد یہ بنانا شروع کرتے ہیں اور دن میں تقریباً بیس فٹ کی ایک چٹائی بناتے ہیں مناسب قیمت ہے پورے پاکستان سے آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں نمبر ویڈیو کے آخر میں دیا ہوا ہے کچھ باتیں مانجی سے چٹائی بناتے ہوئے ہوئی وہ آگے سن سکتے ہیں السلام علیکم کیا لگی ٹھیکو ٹھیک کتی دیریج بناتے ہیں ایک چٹائی سبہ پانچ بجے دے کتنے فٹ آلیے بی فٹ آلیے اچھا بی فٹ آلو ہو گیا بارہ ساڑھے بارہ آلے ایک کنٹہ اور دو لگن کے اور دو کنٹے اور دو کنٹے اور دو کنٹے اور دو کنٹے اور دیکھے کتو لے کے آن دے ہو یہ دو کنٹی جانتے ہو دو کنٹی جانتے ہو سورگ مختصہ مختصہ بلکل میرد ہے شاہرہیں پتہ ہی نہیں ہنا ہوں شاہری لوکانویں کیے ملتا ہے ملتا ہے ایک دینیچ مطلب کتنی دو چٹائیوں لالندے ہوگی ایک بند دی پوری دینیچ ایک بند دی پوری دینیچ باس رو جاندی امسان ہے کہڑا یہ کوئی تک سکتے ہیں وہاں تان ہوگا ہردیا ملتا ہوا مالس پڑی دیا پڑ کے دینے ملتا ہوا ملتا ہوا کنے عرصے تکار رہے ہو بچپن بچپن ملتا ہوا پہلی دفع آیا ملتا ہوا ملتا ہوا ملتا ہوا سادہ پانی بس پلاا ملتا ہوا ملتا ہوا ملتا ہوا ملے جڑی میں نال لے کے جاؤں ہاں میں منسائی والتوار رہی سی بس رستج میں نظر ہو سجے خبہ دیکھی جا رہی سی کہ کوئی شاہ ملے جڑی میں میں کہہ رہا ہے کہ مل گئی نا مچھٹائی میں کہہ ایتھے دی کوئی چیز جڑی آدھی بڑھے ایتھے دی صغات لے کے جاؤں ہاں نہ ہو پھر میں مل گئی بلکل 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 ایکو نا چڑیاں اٹھتی گا ساڑی تک پہلے آسی تفیر بھی ازانان تیم اٹھتی تھا تو اسی تفیر چلو نماز پڑھ کے شروع ہو جاندے آسی تفیر سو جاندے ہیں بلکل ساڑی تک پہلے ساڑی تک پہلے اسی تک پہلے اسی تک پہلے سیت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیماری بھی کوئی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رکھے آمین بس دعا میں یاد رکھنا میں بھی کوشش کریں گا یاد رکھا دوبارہ چکر لے گا پھر ملکات ضرور کریں اچھا ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ